پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے بھارت دے زیر تسلط جمع کشمیر او علاقہ ہے جتے صحافت ایک جرم بند چکی ہے ایک پاس ہے بھارتی فستائی حکومت صحافت دی آزادی دے اچھے لمحے دعوے کر دی ہے لیکن دوئے پاسے کشمیر وچ پریس دی آزادی کو سلب کر کے دائے صحافیاں اتر سچ بولنا اور سچ لکھنا دی پداش وچ چھاپے گرفتاریاں دفتران دی پاند تروڑ جسمانی تشدد اور تیڑے دا معمول پڑے گئے پانچ اکاس دوزار انی جدو کشمیر دی خصوصی ایسیت دا غیر آئینی اور غیر قانونی یک طرفہ فیصلہ کیتا گیا اس ویلے تھی بھارتی حکام دی طرفوں صافیاں ہوتے کشمیر دی زمیں تنگ کر دیتی گئی ہے ظلم و جبر بچ کئی گناہ بادا ہو گیا ہے میئی دوزار بی ویچ متعرف کرائی گئی میڈیا پالسی دا مقصد کشمیر ویچ پریس کو مزید دوبارہ ہے آصف سلطان فہد شاہ اور سجاد گل سمیت کہیں کشمیری صحافی قاڑے قوانین دے تحت پسی دیوار زندہ کر دیتی گئے مودی دی جہرے قیادت بھارتی حکومت کشمیری صحافیاں کو اونہ دے خلاف منگڑت الزمات دا سارا کے ان کے چپ کرالنا ہوتے مجبور کر رہی ہے حالانکہ بیننقوامی صحافتی تنظیمہ جنہاں وچ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جنرلسٹ بھی شامل ہے سن مقبوضہ کشمیری دے حکام ہوتے بار بار زور دیتے کہ اس صحافیاں کو گرفتار اور حراسہ کرنے تھی باز آجولن انہیں دعیبی آخرائیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو کشمیری بھی صحافیاں ہوتے حاملے دے خلاف آپنی آواز چینی چاہیے کشمیری بھی صحافیاں کو تمکان خراسہ کرنے اور حملے دا مقصد انہیں کو آپنے فرض منصبی دی انجام دے ہی تھی روکنا ہے دراصل بھارتی فستائی حکومت آپنے مکروک کرتوتا ہوتے پردہ بینہ وستے آزادی پریس دا گل دوبانا چیندی ہے لیکن سچ کو کدے بھی چھوٹ دے پردے میں چھپائے نہیں جاگتا سچ اور حق نکھر کے سامنے آجولدہ ہے ان پوری دنیا بارے دے مکروک کرتوتا ہوتے واقف ہو چکی ہے اس واسے آرمی انسانی حقوق دے دارے کو چاہی دائے کیوں بھارت ہوتے دباؤ باون تاکہ کشمیر وچ پریس دی آزادی کو تحفظ فرام کیتا جا سکا ہے